گائے بینس خریدنے کے لیے 45,000 روپے کی سبشیڈی دے رہی ہے سرکار پولیٹری فارم کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں پیسہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سکیم کی کیا کیا کاس باتیں ہیں اور اس کے لیے آپ کو کس کس جروری کاغذاتوں کی آوشکتہ ہوگی تو اس ویڈیو کو دوستو آپ لاش تک جرور دیکھئے جس سے ساری جانکاری آپ کے اچھے سے سمجھ میں آئیے اگر دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جس سے آنے والی سبھی لیٹس چانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس اسکیم کی سب سے بڑی خاصیت اس کی سبشیڈی ہے سرکار نے دودھارو گائی یا بینس کے لیے 60,000 روپے کی درد تے کی ہے اسی کے آدار پر پردیش کے جنرل کیٹیگری کے لوگوں کو 50% کی سبشیڈی دی جائے گی اگر آپ انسوسیت جنجاتی سے ہیں تو آپ کو 75% کی سبشیڈی دی جائے گی سرکار نے اپنے پردیش کے ناغریکوں کے لیے سوبکشیا کے علم اسکیم شروع کی ہے سرکار نے اس یوجناک سے جڑنے کے لیے ریجسٹریشن فارم ریلیج کیے ہیں پردیش کے کسانوں کو اس اسکیم کے تیعت ویتیہ سایتہ ملے گی کسانوں کو پہلے سرکار کے ایک خاص پورٹل پر ریجسٹریشن کرنا ہوگا تو ہم جانتے ہیں اس اسکیم کی کاس باتیں ہیں یہ ہے پوری طرح سے کرچی سے جڑی اسکیم ہے جس کا مقصد کسانوں کو ویتیہ سایتہ دینے کے ساتھ پردیش میں خادے سرکشہ اسکیم کو بھی بل دینا ہے اس یوجنا سے کوویڈ نائنٹین سے جوجتے پریواروں کو بھی آرتک سایتہ ملے گی یہ ہے اسکیم ادھگ سے ادھگ لوگوں کو جوڑنے اور کسانوں کو آتم نرور بنانے پر جوڑ دے رہی ہے سرکاری مدد لے کر کسان کھیتی پسو پالن متشیہ پالن یا ڈیری اور پولٹری فارم کھول کر اچھی کمائی کر سکتے ہیں سرکار پردیش میں دو ہزار دو سو ہیکٹیر چھیتر میں کھیتی کو بڑاوات دینا چاہتی ہے اس سے پردیش کو خادیان پر آتم نرور بنانے کی تیاری ہے اس پورے چھیتر میں کون کون چی فصل اگائی جا سکتی ہے اس کے حساب سے کسانوں کو پروتسائیت کیا جائے گا اور فصلی ویسیز لون دیا جائے گا سبیکشو کیرلم اسکیم کی سب سے بڑی خاصیت اس کی سبسیڈی ہے کیرل سرکار نے دودھارو گائیہ بینس کے لیے ساٹھ ہزار روپے کی درد تیہ کی ہے اس کے علاوہ کسان پولٹری متشیہ پالن چھوٹے ڈیری فارم چارے کی کھیتی آدھی کے لیے بھی سرکار سے سبسیڈی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کون کون لے سکتا ہے اس اسکیم کا لاب سبیکشو کیرلم اسکیم کا لاب لینے کے لیے آپ کو کیرل کا نواشی ہونا چاہیے کیرل کے کسان ہی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکیم میں اپلائی کرنے والے وقتی کے پاس اپنا کوئی فارم ہونا چاہیے سبسیڈی ٹرانسپر کرنے کے لیے آویدک کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے پاس ایک پرسنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں سبسیڈی کا پیسہ صدھا ٹرانسپر ہوگا اب بات کرتے ہیں کس کس کاغذاتوں کی ضرورت ہوگی آویدک کے پاس کیرل کا ایڈرس پروپ جیسے راسن کارڈ ہونا ضروری ہے پہچان پتر کے طور پر آویدک کو اپنا آدار کارڈ انہیوارے روپ سے جمع کرانا ہوگا آویدک اگر انسوچت جن جاتی سے ہے تو اسے جاتی پرمان پتر بھی دینا ہوگا جس بینک میں سبسیڈی کا پیسہ ٹرانسپر ہونا ہے اس بینک کی ڈیٹیل دینی ہوگی آویدک کسان ہے اس کے پروپ کے لیے کسی کھیت کا کاغذ بھی جمع کرانا ہوگا تو آپ اس اسکیم میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو www.ems.kela.gov.in پر جانا ہوگا ہوم پیج پر آپ کو سبکشا کے للم نام کا وکلپ ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا آپ کو ایک نیا ٹیپ ملے گا جس میں آپ کو نیو ریجسٹریشن پر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے ترنت بعد اسکرین پر ریجسٹریشن فورم کھل جائے گا آپ کو موبائل نمبر کے ساتھ صحیح جانکاری دیتے ہوئے پورا ویورن بننا ہوگا آپ کو اپنے نمبر پر ایک OTP پرابت ہوگا ریجسٹریشن پیج پر ری ڈائیکٹ ہونے کے لیے آپ کو OTP درج کرنا ہوگا ایک اور فورم دکھائی دے گا جہاں آویدک کو بینک کھاتے کے ویورن کے ساتھ مول ویورن بننا ہوگا اس کے بعد آپ کو اپنا کھاتا بنانے کا وکلپ ملے گا اور اس کے لیے آپ کو اپیوک کرتا بنائیے پر کلک کرنا ہوگا اور وہاں آپ کو پنجکرن پورا کرنے کے لیے پاسورد دینا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تتہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تتہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دنیواد